سمین جی عوام کا فدو پرنے کہ ہر دوسرے دن ہم کسی نئے بحروپیے کے پیچھے لگ جاتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ ساکیب نصار ہی اصل انصاف کا دیوتا ہے اس سے پہلے بے وقوف عوام جسٹس افتخار چودری کو فرشتہ انصافیل بنا کر پوجھ رہے دے اور اس سے پہلے بے وقوف عوام جنرل مشرف کی کمانڈو گیری کو سپورٹ کر کے ملکو سلائٹر ہاؤس بنایا ہوا تھا کچھ دن لکیر کے فقیر عوام نے جنرل کیانی کو بھی ڈراؤن کا دیوتا بنایا اور پچاس ہزار بندہ مروا کر تعریفوں کی برات نکالتے رہے اور کچھ عرصہ ہم بے وقوف عوام کمر جوید باجوہ کو خدا بنا کر سجدے کرتی رہی تھی اور کبھی کسی چندہ حرام خور کو ولی اولیاء سمجھ کر مسیحہ سمجھ لیتے ہیں اور آج بھی ہم فدو عوام نیا ایمان لے کر آئے ہیں کہ ملکی کریپشن کے سب سے بدنام زمانہ سمندر کچہری کے کریپٹ رشوت خور جج ہی ہمارے لئے اصل فلا کے دیوتا ہے سمجھ آج کے کہانی جسٹس ساکیب نسار کے گرد گھونتی ہے ان کے کریپشن کے کچھ ایسے انکشافات ہیں جو انسان کے پاؤں سے زمین کھینچ لیتے ہیں جسٹس ساکیب نسار نے نہ صرف اپنے دور اقتدار میں پرتائش مراد کے مزے لوٹے بلکہ بطور چیف جسٹس اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے اس بات کو یقینی بنایا کہ وہ گھر جاننے کے بعد بھی یہ سب مزے لوٹتے رہے چنانچہ انہوں نے ریٹائرمنٹ سے کچھ عرصہ پہلے اپنے لئے عمران خان کی حکومت سے خصوصی مراد کا ایک بڑا پیکج منظور کروایا جس کا فائدہ اب وہ بطور ریٹائر چیف جسٹس اٹھا رہے ہیں اکستانی عدالتی تاریخ میں اس سے پہلے ریٹائرمنٹ کے بعد کسی بھی چیف جج کو اتنے بڑے پیمانے پر سرکاری مراد ملنے کی کوئی نظیر نہیں ملتی سرکاری دستویزات سے انکشاف ہوا ہے کہ اپنی ریٹائرمنٹ سے چند ماہ قبل تب کہ چیف جسٹس سائکم نسار نے سپریم کورٹ کے فل کورٹ سے اپنے لئے ریٹائرمنٹ کے بعد ہوش روبہ اضافی سہولتوں اور مراد کی منظوری حاصل کی تھی جن کے بعد میں وفاقی حکومت نے بھی منظوری دے دی حالانکہ وزارت قانون اور خزانہ نے اس اقدام کی مخالفت کی تھی خصوصی مراد کے اس پیکج کے تاتھ چیف جسٹس سائکم نسار ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی تنخواہ کا پچاسی فیصد حصہ ہر مہینے بطور پنشن وصول کر رہے ہیں جو کہ دس لاکھ روپے بنتا ہے اس خصوصی پیکج کے تاتھ سائکم نسار نہ صرف ریٹائرمنٹ کے بعد دس لاکھ روپے مہانہ پنشن وصول کر رہے ہیں بلکہ انہیں فری بجلی ٹیلی فون گیس اور پانی کی سہولیات بھی حاصل ہیں جن کا بالحکومت پاکستان ادا کرتی ہے اس کے علاوہ انہیں ریٹائرمنٹ کے بعد گھر پر ایک پرائیویٹ سیکٹری ایک اردلی ایک ڈرائیور اور سکورٹی گارڈ بھی مہجہ کیے گئے ہیں اس کیس کی سرکاری فیل کے مطابق جو کہ تب کے ڈیپٹی ریجسٹرارٹ سپریم کورڈ نے تیار کی تھی وزارت قانون اور وزارت خزانہ نے اس تجویز کی مخالفت کی تھی اور یہ موقع اختار کیا تھا کہ ماضی میں کسی بھی چیف جسٹس کو اتنے بڑے پیمانے پر ریٹائرمنٹ کے بعد سرکاری مراد دینے کی کوئی نظیر نہیں ملتی یہ سمری اگست 2018 میں وزارت قانون نے منظوری کے لیے وزیر آزم آفیس کو بھیجی جس میں سپریم کورٹ کے فل کورٹ کا 7 جولائی 2018 کو ہونے والے اجلاس کا حوالہ دیا گیا تھا سمری میں کہا گیا کہ فل کورٹ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ چیف جسٹس کو ریٹائرمنٹ کے بعد یہ سہولیات فرام کی جائیں گی مختلف اترازات کے بعد یہ سمری افسروں کے ہاتھوں سے ہوتے ہوئی 18 ستمبر 2018 کو منظور کر لی گئی اور اگلے ہی روز وزارت غزانہ نے وزیر آزم آفیس کو اس سمری پر کوئی اتراز نہ ہونے سے اگاہ کر دیا حکم تھا کہ چیف جسٹس ساکم نصار کو ان کی ریٹائرمنٹ پر درج زہل سہولیات فرام کی جا سکے بطور چیف جسٹس اپنی تنخواہ کا 85 فیصد حصہ بطور مہانہ پنشن وصولی کی سہولت کم قیمت پر سرکاری گاڑی خریدنے کی سہولت 3000 مفت لوکل کالز مہانہ کے ٹیلی فون بل کی ادائیگی کی سہولت 2000 یونٹس مہانہ مفت بجلی فرہامی کی سہولت 25 ہیکٹرو میٹر یونٹس مہانہ مفت گیس فرہامی کی سہولت پانی کی مفت فرہامی کی سہولت مہانہ 300 لیٹر پٹرول فرہامی کی سہولت ایک ڈریور اور ایک اردلی یا پھر جیسا آپ چاہیں تو ڈریور اور اردلی کی تنخواہ اور انہیں ملنے والے وہ تمام لانسز اور سہولتوں کو ملا کر سپیشل اضافی پنشن وصول کر سکتے ہیں 24 گھنٹے کے لیے ریٹائرڈ جج کی رہیش گاہ پر سیکیورٹری گارڈ کی فرہامی کی سہولت سمین یاد رہے ساکیب نصار شہد ملکی عدالتی طریق کے وید جج ہوں گے جنہیں ان کے عدالتی فیصلوں سے زیادہ غیر عدالتی سرگرمیوں خفیہ ایجنسیوں کا ایجنڈا لے کر چلنے اور اپنے سیاسی فیصلوں کی وجہ سے یاد رکھا جائے گا یقین جانیے کہ اگر افسروں کے مراد دیکھیں تو دل دہل جاتا ہے ان کا پانچ سال کا بچہ اگر سکول جاتا ہے تو دو گاڑیاں آگے اور دو گاڑیاں پیچھے ان کے پروٹو کول میں انہیں سکول چھوڑنے اور لینے کے لیے جا رہی ہوتی ہیں اور اگر ان کی بیگمات شاپن کے لیے نکلیں تو سیکیورٹری کے لیے لینے لگی ہوتی ہیں اگر ان کی فیملیز موسم سرما یا گرما کی چھوٹیاں گزارنے کے لیے بہر ملک جائیں تو کرونوں روپے ملکی خزانے سے ہڑپ کر لیے جاتے ہیں اور یہ سرکاری افیسر جب ریٹائرمنٹ ہوتے ہیں تو اپنے گھر کے ہر فرد کو کروڑ پتی بنا کر ہی ریٹائرمنٹ ہوتے ہیں سمین آپ بھی اس ویڈیو کے بارے میں ایک کمنٹ تو ضرور دیجئے گا